اسلام علیکم میرے واند اسیس تیسین ایم از فور ایکس مارکیٹ اینلیس انٹرینر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ایک ویڈیو بنانی تھی چھوٹی سی مارکیٹ کا جو کرر سینریو چل رہا ہے اس حساب سے پروفٹ پرسنٹیج کے اوپر ٹھیک ہے تو پروفٹ پرسنٹیج کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنی اچھی والیٹیلیٹی نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ شکبہ کر رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں نہیں ہے لیکن پھر بھی پ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور فائف تھازنڈ ڈالر کا ڈیپوزٹ اس اکاؤنٹ میں ہوا کب ہوا اٹھارہ گیارہ دوہزار بائیس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹریڈ سٹارٹ کی میں اور ٹریڈ سٹارٹ کی اس کے اوپر پروفٹ جنریٹ کی ہے تو اس وقت تک اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو آج جو تاریخ ہے وہ ہے دسمبر تیرہ ٹھیک ہے تو اکیس نومبر سے اکیس دسمبر کا ایک مہینہ بنتا ہے اور اس کے اندر ڈیپوزٹ پانچ ہزار ڈالر کا تھا پروفٹ اس کے اوپر تقریباً انہیس سو ڈالر کا بنا جو کہ ویڈرول بھی ہو چکا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا بہت سے لوگ بولیں گے یہ اکاؤنٹ لائف ہے یا نہیں ہے تو یہ ایکس نیس کے اوپر ایکس نیس ڈیل سکس پر لائف ہے یہ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے وہ میر میسیج گیٹ نہیں کرتے اور لائف اور ٹیمو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں بہرال تو اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آل موس جو پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی ہو چکی ہے منتھ کمپلیٹ نہیں ہوا تقریباً اس کے اندر آٹھ نو دن ابھی رہتے ہیں اور ابھی چودہ تاریخ کو یعنی کل ایف ایم سی کا ایونٹ بھی ہے والٹریٹی آئے گی انشاءاللہ کام کریں گے تو امید یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ کے اراؤنڈ اس منتھ پروفٹ جنریٹ ہو جائے گا تو سیونٹی پرسنٹ کیا ففٹی پرسنٹ بھی جو مارکٹ کی اس وقت والٹریٹی ہے پروفٹ بہت ہے ٹھیک ہے اب پرابلم یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہز سے زیادہ پروفٹ حالانکہ یہ چھوٹا اکاؤنٹ ہے اب بڑے اکاؤنٹس ہوتے ہیں بڑے اکاؤنٹ پر بڑے پروفٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا اکاؤنٹ ہے اس پر چھوٹا پروفٹ ہوگا میری نظر میں پانچ ہزار ڈالر بھی چھوٹا اکاؤنٹ ہے فوریکس مارکٹ کے حساب سے ٹھیک ہے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں لیکن بہت سے حضرات غلطی ہی کرتے ہیں سو ڈالر پچاس ڈالر ڈیڑھ سو ڈالر دو سو ڈالر اور اس سے ان کرنا چاہتے ہیں دو سو پرسنٹ تین سو پرسنٹ مہینے کا تو وہ پھر تھوڑی سی پرابلم اس کی اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور منی منیجمنٹ ڈسک منیجمنٹ نہیں کرتے سگنلز فالو پروپر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے رسک اور منی منیجمنٹ اور جو سگنلز بھی میں پروائیڈ کرتا ہوں جو لیولز اکثر بتاتا ہوں اسی حساب سے جو ہے میں خود بھی ٹریڈ کرتا ہوں یہ ساری ٹریڈز جو ہیں اسی حساب سے ہوئی ہیں سٹاپ لاؤز بھی ہٹ ہوئے ہیں پروفٹ بھی اس کی اندر جنریٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری ٹریڈز کرنے کے بعد ایڈ دی انڈ پروفٹ کے اندر جو ہے ہم اس میں نکلے ہیں الحمدللہ اور یہی میں سب کو کہتا ہوں کہ ایڈ دی انڈ پروفٹ میں نکلے ہیں ٹریڈ لاؤز میں کلوز ہونا کوئی بڑی بات نہیں آپ یہ دیکھیں منترینٹ پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں ہو سکتا ہے نیکس کمنگ منت میں نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ گین کر لیں ہو سکتا ہے فورٹی پرسنٹ گین کریں ہو سکتا ہے ففٹی پرسنٹ تو کبھی بھی ٹارگٹ نہ رکھیں کہ جی میرا اتنا ٹارگٹ ہے اور میں نے وہ اچیف کرنا ہی کرنا ہے مارکٹ ہے مارکٹ کی پولٹیلیٹی کرنٹ اپیئرز جیو پولٹیلٹیٹنشنز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بحاف کی اوپر ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے مارکٹ میں تو اسی لحاظ سے ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں اور دھیان سے سکون سے ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیف لیولز پر ٹریڈ کرتے ہیں پروفٹ الحمدللہ بنتا ہے کم پروفٹ ان کریں زیادہ کریں پروفٹ ان کریں اچھا پروفٹ ان کریں پروفٹ پروفٹ ہوتا ہے کم ہو یا زیادہ ہو کسی منت اگر کم ہو جاتا ہے نیکس منت زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو اپنا بہت سا خیال لکھئے گا یہ ویڈیو میں نے ایک بنا دی کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مارکٹ میں مومنٹ نہیں ہے مومنٹ مارکٹ میں والٹیلٹی کم ہے لیکن پھر بھی ہم ایک اچھا ہینڈسوم پروفٹ جو ہے وہ اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں